ایران نے امریکہ کا ایک ڈرون پکڑ لیا اور اس کو پھر تھوڑا اپنے پاس رکھنے کے بعد اس کو ریلیس بھی کیا یہ امریکہ کے فلیٹ فیفت جنریشن کا جو وارشپ تھا اس کا ایک ڈرون تھا جو کہ ایران کی آئی آر جی سی جو اس کی نیول ونگ ہے اس نے اس کو قبضے میں لیا تھا اب بات یہ ہے کہ امریکہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے امریکہ نے حال فلحال کے اندر کتنی بڑی بڑی کاروائیاں کی لیکن امریکہ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پریشن گلف کے اندر صرف ایک ملک زیادہ ایکٹیو لی دنیا کو چلا سکتا ہے وہ ہے ایران ایران کس طریقے سے میڈلیس کی پالٹکس کے اوپر انفلوئنس کر رہا ہے یہ آپ اس خبر کے اندر جانیں گے آپ یہ بات بھی جانیں گے کہ امریکہ جو کہ سوپر پاور ہے جو اپنی ٹکنالوجی کے اندر آج دنیا کو مات دے رہا ہے وہ ایران کے سامنے کس طرح بے باس ہو گیا اس کے علاوہ ایران نے جس طریقے سے اگریسیو پولیسیز اپنائی ہوئی ہے حال فلحال کے دنوں کے اندر یہ بھی اپنے آپ پہ ایک غیر معمولی چیز تصور کی جا رہی ہے چھوٹی سی مزارش ہے کہ خبر جاننے سے پہلے آپ ہمارا یہ چینل حسنا ٹی وی سبسکرائب کر کے پاس موجود جنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹس روز آپ تک مر وقت پہنچتی رہے سب سے پہلے آپ اپنی سکرین پر ملاجزہ کیجئے جس کے اندر لکھا ہے ایران کی آئی آر جی سی سی سیزڈ اینڈ ریلیزڈ یو ایس سی ڈرون ان گلف امریکہ کا فیفت جنریشن کا وارشپ گلف کے اندر موجود تھا ایران کی آئی آر جی سی کے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حیران کن ٹکنالوجی ہے حیران کن ٹکنالوجی ہے کہ اس نے اڑتے ہوئے ڈرون کو کس طریقے سے اپنے قبضے میں لیا وہاں پر اپنی گن بوٹس کے اوپر لینڈ کروا کے اس کی غالباً اس کی جو مشنری ہے اس کو چیک کیا ہوگا آپ یہ بتا دیں کہ ایران کے پاس آج کل جتنی بھی ڈرونز ہیں یا مزائل ہیں تو یہ دوسرے ملکوں کی کاپی کی ہوئی مزائل ہے اور آپ کو میں نے ایک خبر بھی پچھلے دنوں شیئر کی تھی کہ ایران نے جو اپنے ڈرونز شہید 129 ڈرونز کے اندر جو مزائل لگائے ہوئے ہیں یہ اسرائیل کے سپائک ڈرون کی کاپی تھی یعنی آپ اندازہ کی دیئے کہ ایران کس طریقے سے دیگر ممالک کی ٹکنالوجی کو کاپی کر کے ان کو اپنے ہتھیاروں میں فٹ ان کر کے کس طریقے سے دنیا کو چلا رہا ہے یہ اپنے آپ میں غیر معمولی جیز ہے اور آج جو امریکہ کا ڈرون پکڑا گیا ہے اس کو اس وجہ سے ایران نے چھوڑ دیا کہ ایران کو پتا ہے کہ ایک طرف اس کی نیوکلر ڈیل ہے اگر وہ جہاز کو مار گراتا یا پھر جہاز کو پکڑ کر واپس نہ کرتا تو امریکہ یہ جو نیوکلر ڈیل ہے یہ نہیں کرے گا اس کو یہ بات کنفرم پتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ایران نے یہ جہاز پکڑ کر اس وجہ سے چھوڑا کہ امریکہ یہ جانے کہ ایران کے پاس کتنی طاقت ہے وہ اسرائیل کے بلبوتے پر ایران کو سبجوگیٹ نہیں کر سکتا یہ اس کی اصل میں ایران کی منشہ ہے اور بات یہ ہے کہ ایران نے دوہزار انیس کے اندر بھی امریکہ کا گلوبل ہاک نام کا ڈرون مار گرائے تھا دنیا پورے طریقے سے حیران اور پریشان اس وقت بھی ہو گئی تھی دوسری بات کتنی طاقت ہے